اسے کہتا ہوں میرے عزیز بھائیو دیکھو میں کہا ایک پوری صورت آپ کو سناتا ہوں اذا زلزلت الارض زلزا لہا و اخرجت الارض اسقالہا و قال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحالها یومئذ يسجر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مصقال زرر خیر يره ومن يعمل مصقال زرر شر يره خان اللہ سبحان اللہ ارے بولو یار سب کو نپٹا دے گا رسی ڈیلی کر دیتا ظالم کی وہ اور رسی ڈیلی ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے ان کا جو باپ تھا نا سارے سارے ظالموں کا جو باپ تھا جس کو فیرون کہا جاتا ہے اس کو جب طاقت ملی تو کہتا تھا آنا ربکم العالی مردو دیئے نہیں کہتا تھا میں رب ہوں یہ کہتا تھا سب سے بڑا رب نشان عبرت بن گیا ختم ہو گیا میرے عزیز بھائیو مٹ گیا نام و نشان مٹ گیا اس کا لیکن حضرت موسیٰ کا جلوہ آج بھی زندہ ہے سبحان اللہ حق والے آج بھی زندہ ہیں ایسا زلزلہ اللہ کہتا ایزا زلزلت اللہ زلزلہ وہ جب زلزلہ ادھر دیکھو درہا میری طرف سارے جھگڑے مال کی وجہ سے ہی تو ہیں ارے بولو یار آپس کے پارٹی بندی کے اور آگے بڑھو تو زمین جائدات کے سب جھگڑے ہیں تو مال کی وجہ سے یہ حکومتوں کے ایک مرتبہ آدھی منتری بن جا پہلے کچھ نہیں تھا اب اتنا کمالے گا اس کی تفسیر میں لکھا ہے مفسرین نے کہ زمین اپنے خزانے نکال کے باہر پھیندے وہ جب وہ میدان محشر کی طرف جائیں گے نا دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو میدانی محشر کی طرف سب جائیں گے نا کھوٹ کر کے تمہیں پتا دوبارہ زندہ کیسے ہوں کہ پتا بھائیو آپ لوگوں کو سنو میرے عزیز ساتھ کی دیکھو اس وقت دنیا کی ٹوٹل آبادی بہت بہت دھیان کے ساتھ سنو آپ لوگ اس وقت دنیا کی ٹوٹل آبادی سات ارب پچاس کروڑ دس ہزارے لگ بھگ کموں بیش کچھ تو جلائے جاتے ہیں جب مر جاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ دفنائے جاتے ہیں کچھ ڈوٹ جاتے ہیں کچھ کو جانور کھا جاتے ہیں اللہ کی شان دیکھ میرے بھائی اللہ تعالی دوبارہ سب کو زندہ کر لے گا سب کو کتنے آگئے ہوں گے کروڑوں اور کتنے آنے باقی ہیں ایک ایک قبل سے ستر ستر بھی اٹھیں گے وہ تو مٹی بن گئے سب کی لاشیں مٹی بن گئے اور مٹی آب سے مل گئی اور بہتوں نے وہ مٹی اٹھا گے بھراؤں میں ڈال دی دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے ختم ہو گئے تو یہی تو کہتے تھے کفار وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا کیسے زندہ ہوں گے تو اللہ کہتا وَلَمْ يَذْكُرُ الْإِنسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَقُشَيَّا انسان بھول گیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تب ہم نے بنا دیا سبحان اللہ اب تو بنا ہوا ہے نکالنے ہی تو ہے سبحان اللہ مگر یہ اللہ وہ تو مٹی بن گئے جل گئے یہ راگ جو ڈال دیں اس میں کچھ لوگوں نے مجھے بتا اس کی وجہ یہ تو کہ جلا کر پھینک دو پکڑے نہیں ہنگی ابو حکمران دنیا کے سمجھ رہے ہو ہاں یہ تو دماغ میں کہیں نہ کہیں ہے اب یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے کہ اگر ایسی آدمی حساب کتاب سے بچ جائے تو جو بچارہ دنیا میں مظلوم رہا اسے کہیں نہ کہیں انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا دنیا میں بھی نہ ملا تو پھر کہاں ملے گا ابو یہ تو عقل بھی کہتی ہے کہ پورے انسان دوبارہ زندہ ہوں گے جنہوں نے اچھا کیا ہے وہ سورگ میں جائیں گے جنہوں نے اچھا کیا ہے وہ جنت میں جائیں گے جنہوں نے برا کیا ہے وہ نرک میں جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جنت میں جائیں گے میرے بھائیو بات سمجھنا جی ہوگا کیا زندہ وہ تو مٹی بن گئے مٹی سے مٹیوں میں وہ درخت نکل جاتے ہیں قبروں میں دیکھے نہیں ہیں کسی کے سینے کی جگہ درخت نکلا ہوا دیکھا ہوگا تم نے قبروں میں میرے بھائیو اصل گھر تو وہی ہے کبھی جایا کرو قبرستان میں اببا جی کی قبر پہ اممہ جی کی قبر پہ بھائی کی قبر پہ جاؤ تو عبرت پکڑوں کی قبر پہ جا کر کہ آقا نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ قبروں کی زیارت انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے جاو قبروں میں خوف ہوگا اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا دل میں کیسے زندہ ہوگیں دوبارہ ستر سترے کے قبر سے ہر انسان کی ریڑ کی ہٹی میں اللہی کا دانہ دیکھا تم نے لیٹے کا دانہ جو ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اس دانے کے برابر ریڑ کی ہٹی میں انسان کے ایک مادہ ہوتا ہے ایک جز ہوتا ہے وہی باقی رہتا بس وہی باقی رہتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ جس کا چاہے تو بدن بھی سلامت رکھے کفن بھی سلامت رکھے وہ ایک الگ بات ہوگئی لیکن عام طریقے سے یہ ہوتا ہے یہ بال بھی ہڑ گئے جس سینے پہ انسان اتراتا تھا اور اکڑ کے چلتا تھا اور یہ بٹن کھول کے دکھاتا تھا دنیا والوں کو دیکھو میرا سینہ کتنا بھاری ہے اور میں کتنا صحت مند ہوں خطا ہوں کیڑے مکوڑے کھا گئے انہوں نے نکھایا تو فطری طور پر انسان ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا یہ ناک کی ہڈی گلتی ہے سب سے پہلے پھر بال جھانے لگتے ہیں آنکھ کے جو ڈھیلے جسے میں دیکھ رہا ہوں بھائیو یہ بھی نکل جاتے ہیں ہڈی ہیں تم نے پرانی قبر میں دیکھے ہم نے تسی کی ٹانک کی ہڈی کہیں پڑی ہوئی ہے سر کی ہڈی کہیں پڑی ہوئی ہے کیا ہے انسان اگر قبر کو دیکھے تو لگتا ہے کہ انسان خام خان دنیا میں غرور و گھمن میں اور ظلم کرنے میں پڑ جاتا ہے ورنہ ہماری حقیقت کیا ہے یہ تو قبر میں جا کر کے دیکھ لو اور یہ صرف میں غریب ہوں قبر کی بات نہیں کر رہا ہوں تم تو مندریوں قبر اکھاڑ کر کے دیکھ لو اکھاڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہ وہ خود ہی پھٹ جائیں کی ضرورت ہو جائیں مثال کے طور پر ہے نا سب ختم ہو جاتی ہیں میرے بھائیو اللہ اکبر قبیرہ ذرا ہور کیجئے اور سوچئے کہ یہ اللہ تیری قدرت کتنی بڑی ہے دیکھو وحید آنے ہوں گے میری طرف دیکھئے بھائیو